اچھا نہیں بھئی آپ کو آپ ایکسپیرینس ہیں آپ اس فیلڈ میں عمران خان کو پریزنٹ کر رہے ہیں آپ سارا جانتے ہیں عمران خان کی رہائی انشاءاللہ ہو جائے گی بلکل جی خان صاحب کی رہائی انشاءاللہ انشاءاللہ اس کیس کے اندر ہر صورت ممکن ہے کیونکہ قانون جو ہے وہ بلکل واضح ہے اور قانون کے مطابق اس کیس کے اندر سسپینشن جو ہے وہ فوراں خان صاحب کو بل مل جائے گی اور ہم نے پروٹیکشن جو دوسری مانگی ہے وہ بھی انشاءاللہ مل جائے گی ضرور مل جائے گی اسلام علیکم میں ہوں سہیدی قاسمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوجیب چینل ناظرین آپ کو پتا ہے جس طرح کیسز عمران خان کے میں نے آپ کو تفصیل سے سارے اس کا بتایا ہے ابھی میرے ساتھ نائم پجوتہ صاحب موجود ہیں عمران خان کے وکیل ہیں آپ کو پتا ملاقات بھی پہلے ہو چکی ہے خان صاحب سے اچھی طرح ان معاملات پر غریب رکھتے ہیں اور یہ اس وقت قانونی جو اس وقت لڑائی چل رہی ہے یہ اس کے صفحے اول کے آپ کو پتا ہے ان لڑنے والوں میں سے عمران خان کے کیسز پر بہت سے ایسے معاملات ہیں جو قانونی معاملات ہیں جن کی بہترین انداز میں تشریح جو ہے وہ کلا ہی کر سکتے ہیں تو میں بغیر کوئی تمہید باندھے ڈائریکٹ جو ہے وہ نائم پجوتہ صاحب سے بات کرتا ہوں اچھا ابھی نائم بھئی سپریم کورٹ میں جس طرح ہم نے دیکھا آج بڑی تفصیل سے وہاں بات ہوئی پھر اس کے بعد لطیب خوصر صاحب کی ملاقات بھی عمران خان سے ہوئی ججز جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ ایک ایسے فیصلہ دینے جا رہے ہیں عمران خان کی رہائی کا مندخیل صاحب بھی آپ کو پتا ہے وہ مان رہے تھے تسلیم کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ نائنصافی ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود فیصلہ کل تک گیا ہائی کورٹ اب کل جج عامر فاروق صاحب پر ڈپینڈ کرتا ہے اب اس میں دو چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں ایک تو اگر کل جج عامر فاروق صاحب خدا را خواستہ اگر بیمار ہوتے ہیں تو کیا مرحلہ ہوگا دوسرا اگر وہ آتے ہیں اور فیصلہ کس طرح کا آ سکتا ہے مخالفت میں آئے تو کیا ہوگا حق میں آئے تو کیا ہوگا در تفصیل سے اس کا جواب دے گی گزارہ یہ ہے کہ آج جو ریمارس تھے سپریم کورٹ میں جس نے واضح کلیر کر دیا کہ خان صاحب کے ساتھ بڑی ہی اسٹرائل کے اندر جو ہے وہ انکانسٹیٹویشن طریقے سے ڈیل کیا گیا غیر قانونی طریقے سے فیصلہ دے کر انہیں فوراں ہی گرفتار کر لیا گیا اور جیل میں بڑا دیا گیا یہ واضح طور پر آج سپریم کورٹ میں جس سے سہبان نے یہ کہا دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو آرڈر آیا ہے اس کے بڑے لکھنے ہیں واقعی لیٹی چیزیں نہیں دیکھتے جیسے کہ ہم نے منٹینبلٹی کا کوئیسن اٹھایا تھا لیمیٹیشن کا کوئیسن اٹھایا تھا یا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو اسٹیشن کا معاملہ ہے اور دیگر معاملے اب پہلے تو بتا دوں کہ معاملے کیا تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ لیمیٹیشن کیسے ہے کہ ایک سو بیس دن قانون کے اندر ٹائم ہے کہ آپ نے کمپلینٹ فائل کرنی ہے تو ایک بیس ایک سو بیس دن کا دورانی ہے اس کے اندرہ فائل کرنی ہے تو وہ دو ہزارہ اٹھارہ سے لے کر آپ دیکھ لیں کہ دو ہزارہ بائیس کے گیارویں مہینے میں جا کر جو ہے وہ کمپلینٹ فائل ہوتی ہے تو تین چار سال آپ کہا تھے تو وہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ایکسپائر تو وہ منٹینبلٹی کے اوپر یہ کوئیسن کالاتا ہے دوسرا جی کی میاں والی ہونی تھی اور آپ نے کتر کر دی کیونکہ ڈی سی رخان صاحب میاں والی سے دو تھے تیسری یہ بات آئی کہ ہم نے گزارش کی وہاں پر کہ سیکٹری الیکشن کمیشن کے پاس وہ تھوٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں اس طرح سے وہ تھوٹی دے سکے تو وہ بھی ہم نے وہاں پر پڑھ کے بتایا سوبریم کورٹ کو ہم نے پراب پر جو ہے وہ اسس کیا کہ یہ یہ چیزیں ہیں اور جو کا معاملہ ہم یہ رہے تھے کہ کمپلینٹ جب بھی فائل ہوتی ہے تو وہ ٹائم میجسٹیٹ کے پاس جاتی ہے اور وہ آگے پروسس کرواتے ہیں اور وہ پروسس ہونا تھا تو ہم نے کہا کہ وہ بھی پروسس جسے کا معاملہ بھی آن گراؤنڈ ہے وہ بھی ہم نے باقیادہ طور پر سارے محلوک کانومی جو ہیں وہ بتائے کیا لاز کہتے ہیں اور کیا ہوا پھر ہم نے یہ بھی کہا ہونے کہ جو ہے گواہی کا موقع نہیں دیا گیا ہم جو گواہ پیش کرنا چاہتے تھے ہم شادت دینا چاہتے تھے اور ہمارا رائے جو ہے پلوز کر دی گیا تو وہاں پر جو ہے سپریم کورٹ نے واضح اس کی اوپر ہی معاف دیئے کہ بالکل آپ نے ایسا کیوں کیا کہ انہیں موقع نہیں دیا گیا اور ایک پٹیشن ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے تو آپ کیسے فیصل دے سکتے ہیں اور ہم نے معاملہ بھی جوایا تھا ہائی کورٹ میں کہ وہ فوراں ڈیسائیڈ کرے باقی درخواست ہوں گی ہائی کورٹ نے دوبارہ نیچے بجوا دیا نیچے والے جیز نے وہی اچھلا فیصلہ دیکھا جو منٹینڈویٹی کی اوپر انہوں نے دیا تھا وہی فیصلہ دوبارہ جو ہے ریپیٹ کر دیا اور وہی فیصلہ دوبارہ دے دیا جس نے واضح کر دیا کہ خان صاحب کو کے اوپر یہ جو کیس بنایا گیا ہے جس اجلت سے فیصلہ دیا گیا ہے اور جس طرح سے اندر پونے ہیں فیر ٹرائل کا نئی موقع دیا گیا تو آج ہر چیز کھل کے سامنے آئے اب دوسری طرف سے چیف جیسے صاحب جانے گی وہ وکیل بنے ہوئے امرہ خان کے اب پھر قانونی طور پر کوئی امرہ خان صاحب کے ساتھ اگری زیادتی کس کیس کے اندر ان کے ساتھ فیر ٹرائل نہیں ہوا یا ان کے ساتھ قانون کے مطابق نہیں ٹیل دیا گیا اگر کوئی کہتا ہے تو اس کے اندر آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہ اس کو فیور دے رہے ہیں کہ کانون کے مطابق دیکھنا ہے نا تین جیجز بیٹھے ہوئے ہیں سبریم کورٹ بھری ہوئی ہے آپ کے وقلا ہوئی ہیں اور وقلا خود کہہ رہے ہیں جی واقعی یہ ان کے اندر ہی فیصلہ دے رہی ہے ایک دن گواہوں کے حوالے سے یہ انہیں انکار کیا تو جیج صاحب نے دوسرے میں نے کہا کہ کوئی پاکستان کے اندر ایسی جو ہے عدالت یا ایسی قسمات آپ ہے تو بتائیں جس میں ایسا ہوا ہو کہ فیر ٹرائل نہ دیا گیا ہو شہادت کا موقع نہ دیا گیا ہو پروپر اپریشونٹی نہ دی گئی ہو یا کانون کے اندر بتا دیں کام پر یہ ہے کہ پروپر اپریشونٹی نہیں جانے چاہیے تو وہ دوسری طرح سے الیکشن کمیشنر کے وکیل جو بے بس نظر آئے تو بیسیکلی صبح کے حوالے سے انشاءاللہ سپریم کورٹ نے ریفر کیا تھا معاملہ کہ ہم کل دوبارہ ٹیکٹ کریں گے پہلے آپ کے آئی کورٹ جائیں کیونکہ آپ کی درخواستیں وہاں پر کرنے میں صبح خان صاحب کی بیلز کے حد تک وہ سماعت بھی ہوگی اور پیل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن بھی فائل کیے کہ خان صاحب کو مزید کسی مقدمہ میں گرفتہ آرنا کیا اس کے حوالے سے میں پاس میں بتاؤں گا پہلے یہ بتاؤں گا کہ اگر چیف صاحب صبح چھوٹی سے ہوتے ہیں نہیں آتے تو انہیں مارج کسی اور کورٹ کے پاس اس کی زندگی کے دن آپ کیسے کاٹ سکتے ہیں کہ وہ بندہ غیر قانونی تھی کسی ایک جیل کے اندر ہے تو فوراں اسے باہر نکالنا چاہیے کسی بھی سڑھی بھی اسے فوراں ریلیس کرنا چاہیے آپ ایسے اپنے اوپر ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ آپ اسے غیر قانونی تھی کسی اندر بتاؤں ہیں تو فوراں انہیں زمان ملنی چاہیے یہ تھی یہ جو پنشمنٹ ہے جیسے اس کیس میں دی گئی وہ ایس کنسیڈر کی جاتی ہے شارٹ پنشمنٹ ہوتی ہے اور اس کی بیل فوراں ہو جائے جیسے یہ معاملہ کسی کورٹ کے سامنے چاہتا ہے آج ہم نے یہ بڑا دیکھا کہ سبرین کورٹ نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن کا یہی رویہ رہے گا اگر وہ سوچ کی یا ڈیلے کی طرف جائیں گے تو ہم تو خان صاحب کو زمانت دے دیں گے اور انہوں نے واضح طور پر وہاں پہ کہا کہ اس طرح سے نہ کریں اور دوسری طرف سے بہانہ یہ پہلے بنایا گیا کہ میرے پاس مقارد نام ہے جیلیکشن کمیشن ادھر سے چیز کے سساہب نے کہا نہیں آپ شروع رہیں تو سماعت تو آج جو ہے وہ بڑی ریگلی فیلون کے اوپر بڑی زبردست ہوئی اور پوری قوم اس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ کھا کری ہے لیکن یہ ذرا پتا دیں اگر کل جج آمیر فاروق اگر کسی وجہ سے آپ کو پتا ہے پہلے ان کو جو ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو اگر وہ نہیں آتے تو کیا یہ اسی وقت آٹومیٹیکلی یہ معاملہ ٹرانسفر ہو جائے گا کسی اور عدالت کی طرف یا یہ اگلے دن پر چلا جائے گا یا کیا ہوگا وہ خود اجازت دیں گے وہ خود ریفر کریں گے نہیں وہ خود خود اجازت دیں گے لیکن صبح وہ آئیں گے ایسا نہیں لگتا کہ صبح وہ نہیں ہیں صبح وہ نشاء اللہ وہ آئیں گے اور معاملہ اگر انہوں نے آگے ریفر کرنے ایک کوشش تھی کہ معاملہ آگے جائے تو سپریم کورٹ نے دو بجے کا ٹائم رکھا ہوئے پھر سپریم کورٹ ایک کے لیے کیا کرنا ہے اور اگر یہ ویسے تو سپریم کورٹ نے کہا ہم رات نو بجے تک بیٹھے ہوئے تو اگر لیٹ ہوتا بھی ہے تو پھر سپریم کورٹ تو موجود ہوگی اچھا اس کے علاوہ جو فیصلہ ہے کہ وہ عمران خان کے مخالف فیصلہ دیتے ہیں تو اس صورت میں آپ سپریم کورٹ چلے جائیں گے اگر حق میں دیتے ہیں تو کیا یہ کیسز ادھر ختم ہوگے خان صاحب کو کوئی گرفتار نہیں کریں گے کیونکہ ابھی انصلادہ تشدگردی کی آپ کو پتہ ہے ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے جناح ہاؤس میں عدالت سے اجازت مانگی اور انہیں دے دی ہے تو کیا یہ کیسز میں اس میں آتا ہے کہ خان صاحب کو گرفتار نہیں کر سکتے جو آپ نے پیٹیشن ڈالی ہم نے ایک آج پیٹیشن جو ہے سپریم کورٹ کے اندر فائل کی تھی جس میں ہم نے یہی گزارش کی تھی کہ خان صاحب کے ساتھ جیت سے ان کے اقومت گئی ہے اتنی افعیاض دی جا رہے ہیں اٹھے کس بنایا جا رہے ہیں اور ہر از ان کی بیلدی سی بنیاد کی کنفرم ہو رہی ہیں کہ کوئی سائز نہیں مل رہے ہیں اور یہ کوشش کریں کہ کسی نئے مقدمے میں گرفتار کیا ہے ناعلوم مقدمے میں یا کسی نامزل مقدمے میں گرفتاری تحرید ہے اچھا بیلد جس طرح سے ٹیکنیکلی خارج کی گئی وہ اس میں کیسے انہوں نے خارج کیا آپ پہلے آپ وہ دیکھیں ہم نے یہ کہا کہ انہیں لوگ کیسا ہے کہ پروڈیوز کیے جا سکتا ہے اور آپ انہیں پروڈیوز کر لیں وہ ایسا نہیں ہے کہ جان پوچھ کر نہیں بلکہ وہ کسٹیڈی میں ہیں آپ پروڈیوز کر لیں وہ پیش کر جائیں ان کی بیلد خارج نہیں دوسرہ میں ویڈیو کا بھی آپشن دیا کہ ویڈیو لنک کی بھی شامل کر لی جائے دونوں آپشن جو ہیں وہ ہمارے ان کو پسان نہیں ہے اور ان کی بیلد خارج کر کے لہٰذا یہ تو مثال لیں ہر جگہوں کے اوپر پورے جب سے وہ حکومت ان کی گئی ہے جتنے کیسز بنے ہیں مختلف جگہوں پہ ملتی ہیں اب بیس کی حد تک یا ان کی پروٹیکشن کی حد تک ہم نے ان کی پیس کی ہے سپریم پورٹ سے کہ آئین کا آرٹیکل ٹین ہے وہ واضح ہے اور ان کے ساتھ کانونی طریقے سے ڈیل جائے آئین کے مطابق ڈیل جائے فیئر ٹرائل ہر شہری کا حق ہے بے شک کوئی عام آدمی ہو یہ سابقہ وزیراعظ فیئر ٹرائل جو ہے وہ آئین کا آرٹیکل ٹین اے واضح پروٹیکشن دیتا ہے تو اس میں پروٹیکشن مانگی ہے انہوں نے اس طرح کی ہے انشاءاللہ سپریم پورٹ میں ہماری طرح پاس ہیا ہے وہ ہوگی اچھا نہیں یہاں پہ یہ بھی بتایا کہ الیکشن کمیشن نے جو مشاورتی آپ کو پتا ہے عمران خان کو بلانے کا تحریک انصاف کو یہ جو ان کا اجلاس ہو رہا ہے کل وہ بھی دو بجے وہ اجلاس ہے تو اس میں خان صاحب کی شرکت کس طرح ہو سکتی آپ تحریک انصاف کی آپ کو پتا ہے بڑے مین ممبر بھی ہیں تو پارٹی کی طرف سے کوئی جو جائے گا یوں جو تمام معاملات ہیں اس کو آپ کیسے ڈیل کریں گے اس کے اندر جو ہے وہ دیفنیٹلی کور کومیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون جائے گا چیف الیکشن جو ہماری طرف سے پائنٹ کیے گئے ہیں وہ بیسیڈر صاحب ہیں وہ جاتے ہیں یا کوئی اور ممبر جاتا ہے یا ان کی بہا پہ وہ آپشن ہے شیرمن خود یا کوئی اور بھی جا سکتا ہے تو اللہٰذا اس کے اندر ریسیٹل نہیں ہے وہ تو چلے جائیں گے اس وقت ہمیں جو کنسرن ہے وہ خان صاحب سے ہے کہ خان صاحب کی زمانت جلدی ہو اور خان صاحب بائے ہیں کیونکہ ایک بوگل چھوٹے کیس کے اندر انہیں اختار کیا کہ ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں اور جو آرڈر ہے یا جو پیس جو ہے وہ انکلوڈ کیا گیا وہ بھی سارا اسی طرح سے ہے کہ اس کے اندر فیر ٹرائل کا کوئی ایلیمنٹ پورے ایک ٹیس کے اندر موجود ہی نہیں ہے بلکل صحیح اچھا یہ جو ابھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی لطیف خوصہ صاحب کی ملاقات ہوئی ڈاکٹر مابن روان بھی تھے تو اس ملاقات میں آپ کے پاس کیا معلومات جی اس ملاقات میں جی ایلیمنٹ سے ملاقات ہوئی ہے بھائی جائے داؤنلوڈ کرتے ہیں اس ملاقات کے حوالے سے ہمارے پاس یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے خان صاحب بلکل ڈیٹے ہوئے ہیں قائم ہیں انہوں نے یہ پرگام دیا ہے جو لوگ جشن ازادی کی اوپر نکلے تھے ان کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ بڑے زبردست طریقے سے لوگ نکلے دوسرا انہوں نے سب کو کہا ہے کہ آپ کو حوصلے بلان رہیں اور تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ حقیقی ازادی کے لیے یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے پڑتے ہیں مشکلات بھی آتے ہیں میں ہر طرح کی قربانی جانے کے لیے ہر طرح کے جو ہے وہ سٹرگل کے لیے ہر طرح کی اس طرح کی جوٹھے مقدمات میں کنوکشن دور اس طرح سے انہوں نے رکھا گیا ہے ہر طرح کی تقلیق کے لیے میں بالکل تیار ہوں مجھے کوئی فرق پڑتا جی اچھا نہیں بھئی ایک اور سوال یہاں پہ جو کال اگر انشاءاللہ عمران خان صاحب کی جو سزا معتل کر دیتے ہیں تو کیا یہ معتل کرنا سزا کافی ہے یا جو ججز کے اوپر بھی کچھ ایسے کنڈکٹ موجود ہے کہ جیسے جج حمایو دلاور صاحب نے جو فیصلہ دیا ان کو بھی آپ جوڈیشل ریفرنس دے سکتے ہیں یا ان کے معاملات تو کیا ہو سکتا ہے دیکھیں جو بھی ججز کسی اوپرے کیو پر بیٹھ کے نانشافی یا قانون کے مطابق یا اس طرح کے ظلمانہ فیصلے جس وقت بھی آتے ہیں تو ان کے خلاف ضرور ریفرنس بھی دائر ہو سکتا ہے ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اور وہ بالکل ہونی بھی چاہیے جسی طرح سے خان صاحب نے جیسے کہا کہ سپریم جو بیچر کانسل میں عمر فاروق صاحب کے حوالے سے آپ ریفرنس فائل کریں اور کورٹ کومیٹی نے بھی فیصلہ دیا بالکل جو ہے کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے جس طرح انصاف کا قتل کیا ہے نو میری کو جس طرح سے جس طرح ہی ہوئی اور کانونی قرار دی گئی اور بعد میں سپریم کورٹ نے کہا دیا کہ غیر کانونی ہے اور اس میں واضح طور پر آپ دیکھ لیں کہ یہ کہا گیا اس طرح کے ساتھ تشدد ہوا مقلعہ کے اوپر ہماری میری بیلڈنگ کے اوپر عملہ ہو اور اس کے اوپر میں انکوائری کروں گا ریجرار کو معاملہ سانپا کے آت اس معاملے کو انکوائر کریں اور اس کے اوپر ریپورٹ پیج کریں نہ وہ ریپورٹ نظر آتی ہے نہ ان کے خلاف کی کروائی نظر آتی ہے نہ اس کے اوپر اوپر عمل نظر آتا ہے اور وہ سیل پینڈنگ ساتھ تیرین وائٹ والا کیس آپ دیکھنے یہ ایک فیصل اپلوڈ ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وقت پیچ شائٹ سے دی جاتا ہے تو یہ بھی آپ کے سامنے مسئل ہے تو شکھانہ کیس کے اندر اتنے زیادہ دفعہ جو ہے وہ معاملہ ایک ہی جج کو بجوائے گیا اور آج کسی جج کے فیصلے کی وجہ سے خان صاحب جو ہیں اس وقت جیل کے اندر ہیں اور اگر ان کو یہ دھیلنا دی جاتی یا کیس میرٹ کی اوپر ٹرانسفر کر دیا جاتا تو کبھی بھی اس طرح کا فیصلہ نہ آتا اور یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں تاریخ کا حصہ ہیں جب بھی کوئی ایسے فیصلے آتے ہیں تو وہ ہمیشہ ساری زندگی حصہ ہیں ساری لفظوں سے جاد کی جاتے ہیں اور یہ دن کے طور پر وہ دن جو ہے وہ حصہ بن جاتا ہے تو خان صاحب کو بلا وجہ بلا بغیر کسی قصور کے وہ گھر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ اترار اناؤنس ہوتا ہے اور اگلے دس پیس میں خان صاحب کو عرص کر لیے جاتا ہے کوئی بارنٹ نہیں ہوتا کوئی فیصلے کی کاپی نہیں ہوتی کوئی اسلامباد پر نہیں ہوتی لاہور پولی جو پہلے سی تیار بیٹھے تھے نے آپ کی بارنٹ وہاں سے عرص کر لیتی ہے اور وہاں ان کے دروازے توڑ کر اس طرح سے اندر گئے اور بتمیزی کی اور وہاں سے چیز آئی گئیں اس معاملے کے اوپر تو ہم نے پہلے بھی خان صاحب نے عدائج دی کہ آپ کی خلاف مروحی کی جائے بلکل وہ بھی ہم پورا اس کی اوپر ارادہ رکھتے ہیں لیکن اس وقت سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ خان صاحب کو باہر لائے جائے سارا پروسس یہ آپ کی آپ کے سامنے ہر روز صاحب کا قتل ہوتا ہے آپ کے سامنے تو یہ چیز تو غلط ہے بلکل بلکل اچھا نہیں بھئی یہ بتائیں بھی جو سائفر کا مطلق معاملہ ایک چینل ہے اس میں بھی جو بل بھیجا گیا حسنات صاحب کی خصوصی عدالت بھی شروع ہوگی اب اس میں صدر صاحب نے جو دو بل واپس کی ہیں مکہرے بل قانون نہیں بنے ابھی تک وہ بحث چل رہی ہے قانون بنے یا نہیں بنے شاہ محمود قریشی اس سلسلے میں ابھی تک اندر ہے تو اس معاملے میں آپ کی کیا معلومات ہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک تو آئین واضح ہے سیمٹی فائیو وہ کہتا ہے کہ پہلے مرلے میں اگر بل جائے گا تو وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ قبول سمجھے جائے گا دین ایسٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی لیکن دوسرے مرلے میں اگر جائے گا تو بارہ یہ نہیں کہ پارلیمنٹ بھیجے گی تو پھر اگر صدر صاحب نہیں کرتے تو پھر وہ سمجھے جائے گا اپنے مرلے میں آئین واضح ہے کہ پہلے مرلے میں یہ نہیں سمجھے جائے گا کہ وہ بل ایکٹ آف پارلیمنٹ بان گیا اگر صدر صاحب میں دوری نہیں دینے تو جب صدر صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے بل جو ہے وہ واپس کرنے کا کہہ دیا اور مجھ سے آگے میں نے مجھے اشورنس دی گئے کہ بلکل ہم نے واپس بھیجی دیا بعد میں پتا چلا کہ واپس نہیں گیا جب میڈیا کی اوپر خبر چلتی ہے جی کہ بل پاس ہو گیا تو سانگین کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ واقعی وہ نہیں گیا ہوگا تو پھر وہ تردید کرتے ہیں اس بات کی کہ میں نے جب انہوں نے سائن نہیں کیے تو پھر بل ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بن سکتا وہ بل یہ ہے وہ قانون نہیں بن سکتا اور قانون جو آئین کے متصادم ہو وہ قانون پر جب بنا جاتا ہے جبردستی بنا جاتا ہے اور فوراں وہ اکردارت میں چل ہوتا ہے تو اس قانون کو اڑا دیا جاتا ہے اب جو سائیفر والا معاملہ ہے یہی ایف ای آر اس قانون کے بعد بیت ہوئی لے اور سائیفر والا جو معاملہ ہے بعد میں کہہ رہا ہوں اس سائیفر اور جو سائیفر کی اوپر سٹوری یا آکرس بنایا گیا وہ آپ کو پتہ ہے پچھلے ساتھ مارس کے مہینے میں وہ ایک سٹوری بنائے گئے کہ وہاں پر آیا سائیفر اور اس کے اندر تین سٹیٹمنٹس ہیں ایک ہے جی کہ پولٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ایک ہے جی گم ہو گیا اور ایک سٹیٹمنٹ یہ آئی کہ سائیفر آئے نہیں تو پہلے جو تو آخری میں بات کر رہا ہوں سائیفر آئے نہیں وہ تو قبول کر لیا کہ آیا ہے دمکی ملی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرا کہا گیا کہ سوری ہو گیا تو اس کی اوپر بھی فانس صاحب نے کہہ دیا کہ اس کی اس دیکلہ فائٹ فارم میں مختلف جگہوں پر کابی آئی تھی اور کابییں جو ہیں وہ اس وقت ہے وہ وہاں پر موجود ہیں اور اگر آپ پی ایم آفیس کے حوالے سے کہتے ہیں تو وہ پسٹوڈین پرائم میسٹر نہیں ہوتا بلکہ اس کے نیسی جو سٹاف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور اکیسی پولٹیکل مقاصد کے لیے استعمال وہ پولٹیکل مقاصد تو وہاں پر ختم ہو جاتا ہے جبکہ ایک سازشائی اور اس کے تیاتے حکومت گرا دی جئے تو بات ختم ہو گئی اب معاملہ آگئے آگئے کہ ایف آئی آئی ہے یہ درج ہوئی ہے یہ کیا اس کا معاملہ ہے ایف آئی آئی کیونکہ درج ہوئی ہے اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد ایکٹ پاس ہوا نہیں ہے وہ زبردستی جو کہہ رہے ہیں تو وہ اس پر لاغو نہیں ہوگا کیونکہ آئین کا آرٹیکل جبارہ ہے وہ واضح ہے کہ کوئی بھی ایکٹ جس وقت ہوگا اور اس کے بعد ایک ریمنمنٹ آتی ہے تو وہ جس وقت جو سزت کیا جائے گا وہ اس کے مطابق سریٹ کیا جائے گا اور اس کے مطابق سزا ہوگی دلکل ہے تو جو چیزیں کلیر ہیں ہم کے اندر وہ ہیں اور اشاہ صاحب بھی اس وقت اندر ہیں حوالات کے اندر پرانے قوانین کے مطابق پرانے ایکٹ کے مطابق سیکریٹ ایکٹ کے مطابق اس جرم کی جو سزا ہے جو سٹوری کے اندر جرم ہے وہ دو سال ہے اور وہ جو سٹوری بنائی بھی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے جو ہے وہ ان کے پریسپل سیکٹری سیٹیمنٹس لی گئیں کیسے ان کو اٹھایا گیا اور ایک منام طالب نے منامت کا بیان لیا گیا تو وہ ان بیانات کے اوپر یا یہ کہہ دینا کہ سیاسی مقاصد یہ سیاسی مقاصد تو ہر روز یہ خود سیاسی مقاصد کے لیے ہر بات کرتے ہیں کبھی سپریم کورٹ تو وہ ادھر نظر نہیں آتا اور جہاں پر واقعی ایک ادھر آیا اور اس کے بدلے میں آگے حکومت لی گئی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا کہ واقعی کون ہوتے ہیں وہ چنفیل میں دینے والے یہ بلکم اچھا نہیں بھئی آپ کو آپ ایکسپیرینس ہیں آپ اس فیلڈ میں عمران خان کو پریزنٹ کر رہے ہیں آپ سارا جانتے ہیں عمران خان کی رہائی انشاءاللہ ہو جائے گی بالکل جی خان صاحب کی رہائی انشاءاللہ انشاءاللہ اس کیس کے اندر ہر صورت ممکن ہے کیونکہ قانون جو ہے وہ بالکل واضح ہے اور قانون کے مطابق اس کیس کے اندر سسپینشن جو ہے وہ فوراں ہنس صاحب کو بیل مل جائے گی اور ہم نے پروٹیکشن جو دوسری مانگی ہے وہ بھی انشاءاللہ مل جائے گی ضرور مل جائے گی نہیں بھئی بہت بہت شکریہ آپ بصروف ہیں آپ کے کالز آ رہی ہیں انشاءاللہ آپ سے جو پھر گائے بگائے ہم جڑے رہیں گی بہت مروانی ہے